خاص طور پر ہمارے ساتھ معروف تانشور تدزیہ نگار اوریا مقبول جان صاحب بھی موجود ہیں اوریا صاحب آپ کو بھی میں بہت بہت خوش آمدید کہتی ہوں آج کے شو میں اور آج جو آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں تو گفتگو کا آغاز آپ ہی سے میں کرنا چاہوں گی سر سب سے پہلے تو آپ یہ فرمائیے کہ جو مسجد نبوی میں واقعہ پیش آیا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ خدا نہ خاصتہ یہ توہین کے زمرے میں آتا ہے اور اس پر یوں مقدمات قائم کرنے کی ضرورت تھی تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حرمت ہے اور ان کے تقدس یہ ہم سب پر اسے کہتے ہیں کہ ایسے ہے جیسے ایک خون دوڑتا ہے رکو کے اندر ویسی صورتحال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے بارے میں اس کی حرمت کا ذہا ہے کہ آپ کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کہ وہاں پر آپ نے آوازیں تک ان کے حسابنے بردنے رکھو اچھا یہ رسول اللہ کے زمانے میں صحابہ جو تھے اس کے بارے میں خاص طور پر احتیاط کیا کرتے تھے اور آپ جب اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو آپ کی جو جالیاں ہیں مواجعہ شریف شریف ہے اور جالی اس کے درمیان وہاں پر یہ اس کا احتمام کیا جاتا رہا ہے ہمیشہ سے کیا جاتا رہا ہے اچھا یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ اول تو پہلے بعد تو یہ ہے کہ کیونکہ اس کی سیاسی خوفناکی صورتحال ایسی ہو گئی ہے کہ ہم اس کے اس کے مطابق نہیں کر رہے ہیں یہ ہوا ہے تھوڑا سا باہر جا کے باہر سکیفہ منوسادہ کے علاقے کے اندر ہوا ہے مثل نپی کے بالکل دروازے کے باہر چلے اترام ہونا چاہیے ہونا وہاں بھی وہاں بھی خلط ہے اس کی اس کی اس کی مضمت کرنی چاہیے لیکن ایک بات جاز رکھیں کہ اصل معاملہ یہ ہے کہ وہاں پر لوگ کسے جو گئے ہوئے تھے ایک تو یہ تھا کہ کوئی چار لاکھ تین لاکھ لگا کے عمرہ کرنے کیا ہوا ہے ان کی آخری عشرے کا دن ہے مغفرت مانگ رہے ہیں اس طرح ایسا کیا ہو گیا کہ وہ اچانک کتنا بڑک اٹھے اور اچانک انہوں نے اس طرح کی بات کر لی اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی معاملہ موجود ہے اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کا جلسہ تھا میں کم از کم یہ ماننے کو تیار نہیں وہاں کے جو لوگوں سے میں نے پوچھا ہے وہ وہاں کے روٹین کے لوگ تھے ایک تو یہ بڑی امپورٹن چیز ہے دوسری اہم ترین چیز ہے آپ مجھے یہ بتائیں دوسری طرف کوئی غور نہیں کرتا کہ کتنا بدنصیب ہے وہ حکمران کہ رسالت مآلہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لوگ اس کا چور ہونے کی گوائی دینا چروع ہو جائے اس کا طرف کوئی غور نہیں کرتا اس طرف کوئی سوچتا نہیں اب ایک اور جو خواہ خرابی ہو گئی ہے اور وہاں رک جانا چاہیے تھا میں نے ان لوگوں سے کہا جا کے استغفار کرنے آپ سے غلطی ہو گئی رسول اللہ علیہ وسلم کے درباق کے سامنے جا کے روئے معافیاں مانگئے انڈویجن لوگ ہیں چند لوگ ہیں ان سے ہو گئی غلطی لیکن اس کو سیاست میں کھیج کے فیصلہ باہت میں لائے گئے کیا سعودی عرب کے لوگوں کو حرمت رسول نہیں آتی وہاں مقدمہ نہیں در جو جائے وہاں ایک قراتے جا کے مقدمہ در وہاں جا کے اپنے مقدمے لڑتے ہو لندن میں جا کے اپنی عزت و توقیر کے رسول اللہ کا مقدمہ وہاں نہیں یہاں الان کے کھیج کے لاتے ہو کہ یہاں کل کو بیانات ہوں گے یہ مسئلہ ہوگا اور یہ بہت غلط بات ہے یہ ہم عذابِ الائی کو دعوت دے رہے ہیں جو یہ ہو رہا ہے میں بہت ڈر گیا ہوں اس بات کے اوپر صحیح تو یہ افسوس داک صورتحال ہے ہم ہمیشہ یہ سوچتے ہیں عمران صاحب اور سنتے ہیں اپنے مختلف سیاستدانوں سے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم انتقامی کاروائی نہیں کریں گے لیکن ہر کوئی جب اقتدار میں آتا ہے تو ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سیاسی انتقامی کاروائییں کرتے ہیں کیا آپ لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کی خلاف بھی ایک سیاسی انتقامی کاروائی ہے اس مقدمے کا اندراج بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں اوریا مقبول جان صاحب نے جو کہا یقین کرے ہیں کہ میں خود اس موضوع پہ بات کرتے ہوئے مجھے ڈر لگتا میں ڈرتا ہوں کہ میرے موں سے کوئی ایسا لفظ نہ نکل جائے کہ جس سے کوئی پکڑ ہو جائے خدا نہ حاستہ دے کہ ہم اس طرح کے لوگ نہیں ہیں ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خورمت پہ ہمارے ماں باپ کی ہماری اولاد کی سب کی جانے قربان اس سے وڑی خستی تو دنیا میں کہ آپ پورے عالمین میں ہوئے نہیں سکتی تمام جہانوں میں اللہ تعالی نے خود فرمایا وَمَا عَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةٌ لِّلْعَالَمِينَ کہ میں نے تمام جہانوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کے بیچا یہ والا معاملہ جو ہے نا اس پہ خدا کا واسطہ خدا کا واسطہ خدا کا واسطہ خوش کے ناہن لینے چاہیے اس کو سیاسی رنگ نہیں دینا چاہیے حلالی صاحب آپ کا انیشل ریاکشن کیا ہے کہ جو یہ مقدمات قائم کیے گئے ہیں اس کے حوالے سے بھی کیونکہ بہت سارے لوگ تو یہ بھی آج بات کر رہے ہیں کہ لگتا ہے کہ واقعی عمران خان صاحب کے خلاف کوئی مالی کرپشن کے کوئی اتنے بڑے چیزیں سکینڈلز نہیں ملے تو اس لیے پھر انہیں آخر کار آخر اس قسم کے مقدمات کا سہارا لینا پڑھا ہے تو آپ کیا اس پہ ریاک کریں گے ہو سکتا ہے مگر میرا تو سوال یہ ہے کہ سعودیوں نے ان کو کیوں نہیں پکڑا کیا ہم ان سے بہتر مسلمان ہیں انہوں نے نہیں پکڑا وہ تو کہتے ہیں ہمارے سے بہترین مسلمان ہیں نہیں مگر ہم پکڑ رہے ہیں ان کو اور دیکھئے کیا کہا اوریا صاحب کہتے ہیں کہ حالاکہ ہم بے قصور ہوں پھر بھی ہماری پکڑ ہو سکتی ہے یہ اوریا صاحب نے کہا تھا کہ عمران یاکوب نے کہا تھا معنی بے قصور آدمی کا پکڑ ہو سکتا ہے ہے یہی ہے نا تو اس کے معنی اسلام tolerate کرتا ہے بے قصور آدمی کا پکڑ کیا بات کر رہے ہیں لوگ سعودی عربیہ نے کہا ہے کہ جدر یہ بہت غلط کی تھی یہ کہنے میں کہتا ہوں دروازے کے اندر یا دروازے کے باہر ہونے نہیں چاہیتے نزدیک بھی نہیں نہیں ہونے ایک میل سے بھی دیڑ میل سے بھی کچھ ایسی چیز نہیں کہنی چاہیے جو ان کی بے ارمتی ہو ہمارے نبی کے رسول اللہ علیہ وسلم کی ٹھیک مگر سعودیوں نے کچھ نہیں کیا اور تم کر رہے ہو اور تم وہ بھی نہیں کہ وہ آدمی ادھر تھا وہ آدمی ادھر ہے اس کو پکڑ رہے ہو ادھر یار دیکھئے معاف کریے یہ ایک ریچڈ کنٹری ہے افسوس سے کہنا پڑتا ہے صحیح بار بدقسمت ہیں ہم لوگ بدقسمت ہیں کہ اس قسم کے لوگ کے پاس قوت ہے پاور ہے اس قسم کے لوگ جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں ملک ترقی کریں امن ہو سٹیبلیٹی ہو فگیٹ اٹ صحیح اور مقبول جان صاحب یہ ہم ایک عام فکرہ ہے جو بہت زیادہ سنتے ہیں کہ جی سیاست کو مذہب میں مذہب کو سیاست میں نہیں لانا چاہیے اور سیاست اور مذہب کو الگ الگ رکھنا چاہیے لیکن پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مختلف پارٹیز کی جانب سے ایسا ہوتا بھی ہے کچھ لوگ اس کی حق میں اس کی حمایت میں یہ بھی دلیل دیتے ہیں کہ سیاست کو مذہب سے جدہ نہیں کیا جا سکتا وہ اقبال کے شیر کا مصرے کا حوالہ بھی دیتے ہیں کہ جدہ ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی جی سیاست سے میں تھوڑا آپ سے اس پہ ضرور رہنمائی چاہوں گی کہ کیا ہم اسلامی شاہر کو اس کی دیویجن کیسے کی جائے دیکھیں آج بھی ایک چینل پہ مجھ سے کسی نے کوچھا کہ عمران خان صاحب ریاستہ مدینہ کی بات کرتے تھے اور یہ ہے وہ ہے میں نے کہا مجھے جی بتائیں کہ قائد عاظم کس ریاست کی بات کرتے تھے ریاستہ مدینہ کی آپ کو پتہ ہے جب 11 اگست کی تقریب قائد عاظم کی آئی ہے تو اس کے بعد وہ وہاں گئے ہیں ہاں 18 جنوری کو اور انہوں نے وہاں تقریب کرتے ہوئے کہا ہے there are people who are creating mischief that we will abandon the sharia law the sharia law is as applicable today as it was 1300 years ago یہ قائد عاظم کے الفاظ ہیں انہوں نے سٹیٹ بینک کی آخری تقریب ہے انہوں نے تقریب کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں vouch کروں گا میں کی اتقیننس کہ تم لوگ ایک ایسا سسٹم بنا دے ہو جو اسلام کے اصولوں کے مطابق ہو سب اسی بات اسی کی بات آپ خود سوچیں مولانا فضل ریمان رب کی دھرتی رب کا نظام کتاب کے بارے میں کہتے ہیں یہ قرآن ہے اس کو جو ووٹی دے گا وہ تو ایمان سے خارج ہے اسی طرح جمعیت علماء پاکستان کی کنجی ہوتی تھی وہ کہتے ہیں یہ جنت کی کنجی ہے جماعت اسلامی وہ نافذ کرنا چاہتی ہے بھٹوک کا جو چار پنیادی تھے اصول اس کے پر جیتا ہے اسلام ہمارا دین ہے سوچلنز ہماری معیشت ہے جمہوری ارتماری سیاست ہے ہم مذہب کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں اس کے نام کو یہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ جو مذہب مجھے فائدہ منت ہوتا ہے جہاں وہاں میں اس کو ایکسپلائٹ کرتا ہوں وہ یہی مسئلہ ہے اور یہی ہماری بنیادی خرابی ہے جس کو ایسے ہم آگے نہیں بڑھ سکے آپ خود سوچیں کہ تمام جتنی بھی پارٹیاں ہیں یہ وعدہ کچھ کر کے آتی ہیں کرتی کچھ ہیں امیران خان سمیت میں کسی پارٹی کی نہیں کر رہا اگر امیران نے ریاستہ مدینہ کا دعویٰ کیا تھا تو اس نے نہیں نافذ کیا یہی ہمارا علمیہ ہے اگر بے نظیر بھٹو کے خلاف جس وقت نواز شیف صاحب اٹھے تھے تو انہیں یہی کہا تھا کہ اسلامی شاعر اور جے وہ آئی جیہی کیا بنی تھی جماعت اسلامی کا کبل غوبہ تھی اور انون لیگ کا اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم تو یہاں اسلام نافذ کر کے رہیں گے پانچ سال ایم ایم میں کو حکومت ملی ہے سارے معلومی تھے سارے درسے نظامی پڑے ہوئے تھے سارے شریعت کے قوانین ایک لفظ ایک سطر اسلامی قوانین کی نافذ نہیں کی ایک سطر میرا چیلنج ہے کچھ سطر یہ کہا تھے نا کہ انہوں نے اسلام کے مطابق قانون کو ایک سطر میں تبدیل کیا ہو یہ جو دوزار دو کھرے کے دوزار سات تک آٹھ تک جو حکومت رہی ہے آپ خود سوچیں اصل مسئلہ یہ نہیں اصل مسئلہ ہماری منافقت ہم اگر اللہ کے رسول کے دین کو نافذ کرنے پہ آئیں اور نافذ کرنا چاہیں تو اتنا مشکل کام نہیں ہے لیکن ہم سو کرنا نہیں چاہتے